گئیس یہ ہے ایک سادہ سا سیمپل سا نوٹفیکیشن پینل یا پھر شیڈ لیکن یہ ہے ہائیلی کسٹومائزڈ اینڈ بیوٹیفول نوٹفیکیشن شیڈ اینڈ پینل چاہے آپ اس کو جو بھی کہنا چاہیں تو یہ میں نے کیسے کیا آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ جو چیزیں آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں کافی زیادہ خصورت اور یہ جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہے یہ بھی آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو چلے دوست ہم اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر لیجئے گا سب سے بڑا دوستو آپ کو ڈسکرپشن میں ایک لینک ملے ایک لینک پر آپ نے کلک کر دینا ہے آپ لینک پر جیسے کلک کریں گے آپ جو اس ویب سائٹ پر آ جائیں گے آپ یہاں پر جو ہے ویب سائٹ کا آپ نیم دیکھ سکتے ہیں نیچے یہاں پر میں اگر آپ کو چیزیں گوچھ دکھاؤں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں می آئی کنٹرول سینٹر موٹ اپلیکیشن اور یہ اس کا ورژین ہے اب دیکھیں یہ گیار آئی ایم بی کے اپلیکیشن ہے اور نیچے آپ اس کو ورژین یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ لوگوں کی ڈاؤن لوڈنگ ہو جائے گی اب آپ لوگ جیسے تاؤن لوڈ کر لیں گے یہاں پر جو ہے آپ کے سامنے شو ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ نے اس کو یہاں سے انسٹال کر لینا ہے اب جیسے انسٹال کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پر کچھ پرمیشنز مکنا مانگیں گے آپ نے ان پرمیشنز کو کر دینا ہے اللہ اللہ کرتے ہی آپ کا جو ہے یعنی کہ اکسیسیبیلٹی میں آپ کو ایک سائے کو جو بھی چیزیں آپ سے مانگے آپ کو بلنگ کر لینے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے یہاں پر رننگ جو ہے یعنی کہ اس کو یہاں پر پریس کرنا ہے یہ آپ کا کنٹرول مینیو یا پھر پینل جو ہے آپ کے سامنے شو ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بھی کافی کورت ہے اور اب جو ہے یہاں پر یہ دیکھیں لی آؤٹ میں اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اس کے سائز بغیرہ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ جائیں گے تو یہاں پر جو ہے آپ یہاں سے اس کے کلرس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اور اس کو ایسے ٹرانسپینٹ رکھ سکتے ہیں یا پھر اس کو جتنے آپ ایکسٹی رکھنا چاہیں اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ زیادہ حضورت لگتا ہے یہ چیز آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہیں بیک راؤنڈ کلر آپ کو یہاں پر مل جائے گا جو بھی آپ لوگ رکھنا چاہیں آپ کی پریفرنس ہوگی کہ آپ کو کون سا کلر پسند آتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر چیز ہو چکا ہے یہاں سے ہم اس کو کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر ٹوٹلی اپنے موبائل کو کسٹومائز کر سکتے ہیں دوستو اور یہ چیز جو ہے یہاں پر آپ لوگ خود کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا ہی رہا ہوں باقی اگر آپ نیکسٹ بات کریں گے ڈیٹا یوز اس کی تو یہ پر یہاں پر آپ کو یہ جو شو ہو رہا ہے یہ وہی چیز ہے تو یہاں پر جو ہے اس کو اس کو آف میں کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو آپ کو یہاں سے اگری لازمی کرنی پڑے گی اور یہاں پر آپ کو یہ ڈیٹا شو کرے گا آج آپ نے کتنا یوز کیا ہے اور کل کتنا یوز کیا تھا اس منتھ آپ نے کتنا یوز کیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ بیک جائیں گے تو یہاں پر آپ کو پاپ اپس کا اپشن مل جائے گا ایکسٹر کا اپشن مل جائے گا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سکرین برائنس یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پر مل جائیں گی تو یہاں سے آپ چوز پروفائل پکچر پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ اپنی پکچر جیز کو بھی سلیکٹ کرسکتے ہیں اس کے علاوہ آٹو ایکسپنڈ نوٹیفکیشن فرسٹ آل یہاں پر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اب نوٹیفکیشن کے لئے آپ یہاں پر اس طرح سے سوائب کریں گے اس طرح سے یا پھر اس طرح سے تو آپ کے سامنے جو ہیں نوٹیفکیشن شو ہونا شروع ہو جائے گی یا پھر آپ یہاں سے بھی اس کو کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں نے اس پر ٹیپ کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے اوپر نوٹیفیکشن شو ہوں گے اور یہاں سے یہاں سے کب کریں گے تو آپ کے سامنے وائی فائی موبائل ڈیٹا یہ ساری چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی تو یہ آپ کو ساری ٹوٹلی کسٹومائز کرنی پڑیں گی نہیں تو پھر آپ کا یہ والا نوٹیفیکشن پینا نہیں رہے گا تو گائز یہی تھی آج کی ویڈیو آج اس ویڈیو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ کیسے ویڈیو کے موبائل میں یا پھر اوپو کے موبائل میں یا پھر کسی بھی موبائل میں یہ چیزیں کر سکتے ہیں اور بینہ کسی یعنی کہ پیڈ وریڈ کے بلکل ہی فری میں آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں اب آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ یہ کون سا موبائل ہے اور دیکھتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے یا نہیں ہے تو ویڈیو کا یہ تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے